اسی زمن میں محرمات کا بھی ذکر ہے منہیات کا بھی ذکر ہے معمورات کا بھی ذکر معمورات میں تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ آتدالقرباق قوم المسکین ابن السبیر کہ تمہارے جو اشتدار ہیں ان کے حقوق ادا کرو مسکین کے بھی مسافر کے بھی لیکن اسراف نہ کر چونکہ اسراف کرنے والے جو ہیں دراصل وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے اور اسی طرح دوسرا حکم اللہ نے یہ بھی کیا تھا اپنے ہاتھ کو گردن میں نہ باندھ کے رکھو یعنی نہ اسراف نہ اس کے اندر بخل جب سب ہاتھ کھول دو گے سب کو لڑ جائے گا پھر کیا حالت ہوگی تک ہوتا ملوما محصورا پھر تم ایسے پڑے ہوئے ہو کہ ملامت زیادہ بھی اور اس کے بعد حد لحاظ سے زلت کے ساتھ زندگی میں ملوما محصورا اب اس کے بعد یہ بھی اللہ نے بتا ہے تم کیوں گرداتے ہو اور تیرے رب جانتے ہیں کہ کون غنا کا حق دار ہے اور کون فقر کا اگر کسی کو غنی بنا ہے تو اس کی حکمت ہے اور اگر اس نے کسی کو فقیر بنا ہے تو اس کی بھی ہی پھر منعیات کا حکم ہے اپنی اولادوں کو فقر کی بنا پہ بوک کے خوف سے قتل نہ کر لیا کرو جیسے زبانہ جاہلیت میں زندہ دنگول کر دے جسے لڑکیوں کو نعوذ باللہ کہتا کہ لڑکی کیا ہے نہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے دشمنوں سے لڑ سکتی ہے اور نہ کم آ کے ہمیں کھدا سکتی ہے اولٹا والے لیے بوجھ ہے اس لیے یہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے ہیں اللہ نے فرمیا ایسا نہ کرو یہ بڑا جرب ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَئِيَّاكُمْ ہم ان کو رزق بھی ہم دیں گے اور تمہیں بھی ہم دیں گے اِنَّ قَدْلَهُمْ قَانَ خِتْعَنْ قَبِيرًا ان کا قتل کرنا جو یہ بہت بڑا بڑا ہے کہ زندہ درگور اور پھر اپنی اولاد وہ تو تمہاری رحم کی مستحق ہے محبت کی مستحق ہے یمنا کہ تم اس پر ظلم کرو اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہ زِنَا نہ کرو نہیں قریب بھی نہ کیا معنی جو چیزیں زِنَا کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ اِتَّقُوَ الْمَوَا کیَتْ تُحْم جس گلی میں تحمت لگتی اس گلی کو بھی چھوڑتا غیر محرم پہ نظر ہی نہ ڈالو جب نظر نہیں ڈالو گے تو سرگروف اتنوں سے بچ جاؤ اسی طریقے سے غیر محرم عورت سے باتیں کرنا چیٹنگ کرنی موبائل پہ کسے کہانیاں کرتا ہے سب زِنَا کی طرف بلانے والی چیزیں ان کے قریب بھی کیوں زِنَا جو ہے اِنَّهُ قَانَ فَاحِشَةً زِنَا جو ہے وہ بہت بڑا ہی فاحشہ ہے اور برا ہی راستہ ہے اور پھر زِنَا ایک ایسی چیز ہے یاد رکھیں کہ جو انسان کی نصب کو بھی تباہ کر دیں اور زِنَا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ جب کسی کی لڑکی سے زِنَا کرتا ہے تو پھر اس کے خاندان میں بھی زِنَا ہوگا وہ تیار ہو جائے کہ میں اگر کسی کی عزت لوٹ رہا ہوں تو میری عزت بھی لوٹیں گی اس لیے حکم ہے کہ تم جیسے شراب ہے سکر نشہ ہوگا تو پھر باقی چیزیں سب خود پر خود آ جائیں تو زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ اور کی گلیوں سے بھی نہ گھدھ رہا اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقْدِ اور نہ حق کسی کو قتل نہ کرو ہاں حق کے لیے قتل ہو سکتا ہے وہ حق کیا ہے کساس ہے کسی نے قتل کیا تو قتل میں کساس ہوگا اسی طرح اگر کسی شادی شدہ آدمی نے زِنَا کی اللہ نے مداجم ہوگی اسی طرح اگر کسی نے دین چھوڑ دیا مرتد ہوگی یا تو مرتل کی بھی ساتھ ان کے علاوہ یہ نہیں جس کو چاہو قتل کر دو وَمَنْ قُدِلَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا اور جو آدمی مظلوم قتل ہوا اس کے ولی کو ہم نے غلبہ دیا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے اس کے ہاتھ میں ہے اس کو ہم نے غضی کو بڑھایا ہے اور یہ بھی فرمائے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ تو ہم قتل کے بدلے میں زیادتی نہ کیا کرو کہ انہیں ایک قتل یا اب دو کریں گے انہیں ایک کے ہم تین کریں گے یا انہیں قتل کیا ہم اس کو ٹھوڑے ٹھوڑے کر کے اس کی علاج کو بہائیں گے تو یہ زیادتی نہ کریں اِنَّهُ قَانَ بَنْصُورَ اس مظلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا سے مدد آتی ہے وہ شرعاً بھی قدراً بھی عقلاً بھی ہر لحاظ سے وہ غالب اور آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایک مزید حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ عَسَنُ حَتَّى يَبْلُوَا شُدَّا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو کیا مانا یہ نہیں کہ تم تسلم کرو اور کھاتے رہو بلکل نہیں بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو ہاں یہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر تمہارے پاس یتیم کا مال ہے تم اس کے لئے کھروبار کرتے ہو تم مزدوری لے سکتے ہو لیکن زیادتی نہ کرتے ہیں پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم لڑکیوں کو اپنے کمزے میں لیاتے تھے اور بغیر کسی عقل مار کے اور بغیر کسی جیس کے زبردستی شادی کرتے ہیں بس یہ ہماری ہے ہمارے پلے میں ہے تو ہم اس سے اور اچھی خدمت ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے بیوی بنا لی ہے اس کو لیکن اس کو بیوی کے بعد بھی ایک نکرانی سمجھا جاتا تھا اور یتیموں کو اس کا مال بھی نہیں دیں اس کا جب میراس میں حصہ آتا ہے وہ بھی نہیں دیں بلکہ بعض لوگ تو نعوذ باللہ یہ کرتے تھے کہ والد فوت ہو گیا نا تو اپنی ماں سے شادی کر رہتے تھے تاکہ جہداد جو ہے ہمارے کمزے میں ایسی اللہ نے فرمایا خبر دار ایسی چیزی حرکتیں مت کرو اور یب تک یتیم لوگا اشدہو بعد علماء نے فرمایا اٹھارہ سال بعد علماء نے فرمایا سولہ سال جب ہو جائیں وہ اکل اس کا پختہ ہو جائیں اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اس کو مال واپس کر دو اور چاہے تو تمہارے ساتھ مل کے کاربار کرتا ہے وَأَوْفُوْ بِالْعَدْ اور اگر تم کوئی معاہدہ کرو کوئی عقد کرو اس کی پولی پولی نگرانی کرو کیونکہ جو وعدہ کرو گے جو عقد کرو گے جو عقد کرو گے اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَدِنُوْهُ بِالْقِسْتَازِ الْمُسْتَقِيمِ اور اگر تم نے بعض چیزیں کیلی ہوتی ہیں بعض مغرون ہوتی ہیں یعنی بعض بھر بھر کے دیتی ہیں بعض وضل کر کے دیتی ہیں تو اگر بعض بھر کے دینا ہے تو پولا دو اس میں کوئی کمی نہ کرو خیانت نہ کرو جیسے کہ اللہ نے پوری صورت تاری وَتَفِّفِينَ وَإِذَا كَالُوْهُ أَوْ وَدَلُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اللہ نے میں حلاکتیں ان لوگوں کے لیے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو پھر دھوڑا دیتے ہیں تو اس لیے فرمائے خبردار ایسی بات ہر کے دیتے ہیں اور اگر ودل والی بھی ہو تو عدل کے سا ودل کر کے دی رَادِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَعْبِهِ لَا یہ عدل کرنا جو ہے تمہارے لیے بہتر ہیں آخر محال میں بھی اور اس کا انجام بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے لیے خیر ہوگا اور اسی طرح فرمائے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَا غَبِهِ لَا تَقْفُ مَا لَا تَقُلْ ایسی بات نہ کرو جس کے تمہیں علم بھی نہ ہو ایسے کہ فلاحیسا اور فلاحیسا اللہ نے فرمائے خبردار ایسی بات نہ کیا کریں کیونکہ اگر وہ عیب اس کے اندر ہے تو پھر تمہارے کہنا جو ہے وہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو تو پھر تو کہنا بہتر ہیں جس کا تمہیں علم نہ ہو تم نے دیکھا نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی ایسے خیالی باتیں نہ کیا کریں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ تمہاری قوت سامیہ ہے بس راہ دل ہے سب سے سوال کیا جائے گا کُلُنْ حُلَائِكَ قَانَانْهُ مَسْغُولَا ان سب چیزوں سے قیامت میں سوال ہوگا اس لیے خبردار کوئی چیز بغیر علم کے نہ کیا کریں اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَنَحَا اور زمین میں جب چلو تو اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو تکبر سے نہ چلا کرو اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَوْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَتُورَ تم جو اکڑ کے چل رہے ہو کیا تم زمین کو پھار دو گے یا تم پہاڑوں کی چوٹی تک اونچے ہو جاؤ گے کس باتیت کبڑ ہے اسی لیے حضرتِ علی فرمایاں کرتے تھے کہ بندہ کیسے تکبر کرتا ہے اَوَّلُهُ قَدِرَتُن وَآخِرُهُ جِفَتُن ابتدا کی اندر ایک ناپاگ پانی ہے اور مر جائے تو بدبوددار جیفہ ہیں جلدی کا لیات جلدی کا گرمی کی موسم ہے میت میں بدبود ہو جائے گی اور اسی طریقے سے علماء نے رکھا ہے کہ آدمی کس بات کا تکبر کرتا ہے اور حضرت علی کے خطبات میں بھی ہے کہ جو انسان دو دفعہ پشاب کی جگہ سے نکلا ہو تو پھر اس پر تکبر سجدہ ہے کہ تکبر کرتا ہے کہ ہوں میں خان میں چودری اور میں اڑے رہا اور میں بڑا آدمی دو دفعہ پشاب کا کیا معنی ہے کہ جب ہی ہم بیوی ملتے ہیں تو پشاب کی جگہ سے ہی نتفاہ در جاتا ہے اور جب آدمی کا انجاب یہ ہے اس کو کس بات کہا کرنا ہے اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ خبردار زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو اللہ نے فرمایا ہے یہ سب تیری چیزیں جو ہیں چونکہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ ساری چیزیں فائشہ ہیں جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اور ان سب پر معاخضہ ہوگا اللہ کے ہاں اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی جو آدمی متوازے ہو تو اختیار کرے اللہ اس کی شان کو موشہ کر دیتی ہیں اور جو آدمی تکبر کر کے بڑائی کرے اللہ اس کی شان کو مٹا دیتی ہیں ہمیشہ میں تو یہ ہدایات ہی ہیں اگر آدمی ان پر عمل کرے تو اس کی دنیا آخر سب بہتر ہو جاتی ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم